Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین اور ان دنوں میں جس جو ہم سلیڈی کر رہے ہیں کونسی سیریز ہیں سیکنگ دوال سیکنگ دوال خدا مد کے تعلق ہوں اور اس میں جو ایک شارٹر سیریز اور جو ہم سلیڈی کر رہے ہیں پاکستی وہ پہلا میسیج جو تھا ہمارا اس تعلق سے پیٹ ہم دیکھیں گے اسی تعلق سے تیسرا پیغام جا ہے کہ خدا ہماری زدگی میں یعبانی تجربے لاتا ہے تاکہ ہمیں اور زیادہ پاک کر سکے سویڈیٹل ہے ویلڈرنیس is for our awakening ویلڈرنیس is for our awakening اور جو بنیادی بات ہم اس میں سیکھیں گے وہی ہے جب خدا ہمیں کسی بھی عبانی تجربے میں سے بزارتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پر بات ہو جائیں بلکہ ہم سکت ہو جائیں ماللہی ہے سو ایک پرسن ایک ناو اور دن goes through a wilderness experience اور ہوت جربہ ہماری بھلائی کے لئے سو جو مرکز ہی آئے کمپڑے میں Deuteronomy chapter 8 Deuteronomy chapter 8 استشنا آکھنا بھال اور اس کی تیسری آرہی ہے اور میں بھی یہ ایک میسیج میں یہ کبر نہیں ہو گئی آیت it's a very deep words اس کو دو دفا میں سکر بھی کریں گے but let's read the words very slowly اس آیت کو سنونی آہستہ آہستہ پڑھیں اپنے اندر absorb کریں اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا پیغام اس آیت میں موجود ہے اور اس سارے پیغام کا جو بس منظر ہے جو reason ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا اپنی قوم کو وعدہ کی سرزمین میں داخل کرے خدا نے ان کو بیعبان کا تجربہ لیا یہ ان کو بیعبان میں سے گزر نہ پڑھا یہ ایک لنگ بات ہے کہ وہ جنرلی پرلانگ کر دی وہ چالیس دنوں کا سفر چالیس سالوں میں کنورٹ ہو گیا that's another issue but the thing is کہ اس سے پہلے کہ خدا ان کو ملک کے نام کی سرزمین میں داخل کرتا خدا نے ان کو ایک بیعبان کے تجربے میں سے گزرنے اور اس سارے پیسنج میں صرف تیسری آیت میں موززم میں ہی بتاتے ہیں کہ کیوں مدانیوں کو یہ بیعبان کا تجربہ دیا اور اس میں جو ایک ہائلائٹنگ بات ہوئی ہے تاکہ تجھ کو آجز کرے اور تجھ کو اپنے آئین سکھائے اور تو خدا اپنے خدا کا خوف مدانیوں تاکہ تجھ کو آجز تاکہ تجھے اپنے آئین سکھائے اور آئین پڑھیں گے اس آئین کو پھر ہم اس کی دیتیل میں جائیں گے سو دس 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 موزز اور اس سے پہلے کیونکہ زندگی میں ایک ٹرانزشن آتا اور وہ چاریس سالوں سے جو من کھا رہے تھے وہ اس سے تبدیل ہو کر پھر شہد اور دودھ کی جس شہر میں ندیاں بہتے اس میں داخل ہوتے خدا نے ان کو ایک لیسن ہی سکھایا اور یہ صرف بنی سرائل کے لیے یہ سبق نہیں ہے یہ ہم سب کے لیے سبق آمین میں پڑھیں گے آتنا باب اس کی تیس لیے اور اس نے تجھ کو آجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور رومن جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کہنا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی بھی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر باپ سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے آمین 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 خدا خدس تیرے تسلت کو تیری حضوری کو ہم آج کی عبادت پر مان لیتے ہیں تیرے کلام کی برکتیں تیرے رہوں پر نازل ہوں اور یہ ساری کلیسیہ جو کلام سن رہی ہے اور وہ ایک کلیسیہ کلیسیہ جو فیس بک پر ہمیں جوائن کرتا ہے ہم ان سب کو تیری برکت کے لی چلاتے ہیں خدا یسو مسیر نازل کے نام اس تیسری آیت میں بہت سی صورت بات ہیں بہت سے کنفراس ہیں لیکن ایک پوائن جس نے مجھے بہت انسپائن کیا انپریس کیا مجھے تھا خدا نے تجھے بھوکا ہونے دیا تیسری آیت میں اور خدا نے تجھے بھوکا ہونے دیا دوسری بات خدا نے تجھے آجز کیا اور تیسری بات خدا نے تجھے من کھانے کیا ایک پوائن میں خدا کیا کہہ رہے ہیں اس کو بنی سرائیل کو بھوکا کر اور اس نے تجھے بھوکا کیا پھر اس نے تجھے ہمبل کیا اور پھر ساتھ اس نے تجھے من کھانے کی یعنی بھوکا بھی کیا آجز بھی کیا اور کھانے کو بھی دیتا بائیل سکولرز کہتے ہیں this is the sweetest one of the sweetest verses of the بائیل بھوکا بھی کیا ہمبل بھی کیا آجز بھی کیا اور کھانے کو بھی دیتا یعنی نہیں جب وہ آپ کو بیابان کے تجربے میں سے گزارتا ہے وہ آپ کو بھوکا بھی کرتا ہے اور وہ آپ بھی دیتا آلیلویہ آلیلویہ سو اس پیسجز دے ہم یہ بھی انڈرسٹین کرتے ہیں ہمارے آسمانی باب کی نیچر کیا ہے سو ہم اس پیغام کی طرف بڑھتے ہیں اور جو اس ہم یہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ ہماری خوشی جو ہے وہ کچھ مادلی چیزوں پہ ماتیریل تینگز پہ دیپینڈ کرتے ہیں ہم اپنی دنیاوی خوشی کو ماتیریل چیزوں کے ساتھ گین کے ساتھ گفز کے ساتھ اور اس گوڈنس کے ساتھ جو ہماری زنگیوں میں ہم اٹیس کر دیتے ہیں اور جب وہ چیزیں یا وہ گوڈنس یا وہ گفز ہماری زنگی میں نہیں رہتے ہیں یا کام ہو جاتے ہیں ہماری خوشی بھی کام ہو جائے لیکن یہ ایک بڑے خطرے کی رامت ہے کہ اگر ہماری زنگی کی جو خوشی ہیں وہ ماتیریل اور دنیای چیزوں کے ساتھ کنیکتڈ ہے سو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہماری زنگی کا دریکشن ہے وہ بائیدل کی مطابق نہیں گوڈ گیٹس گوڈ بیوٹی فول باک اگر ہماری 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 آپ کی خوشی کا مہور اور ممبہ یسو کی ذات ہو آپ کو اپنی فتح اور خوشی اور شادوانی یسو سے ڈائف کھنی جائے سو جان پائیپر اپنے ایک میسیج میں اہنگر فر گوڈ اس میں لکھتے ہیں جان پائیپر کہتے ہیں کہ جو ہماری موس خواہشیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایول کے پائیزن کی طرف جاتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ ہماری اپیٹائی بن جاتے ہیں دیکھیں بات ہم نے انڈرسٹین کرنی ہوئی ہے کہ if we want to be spiritual we must discipline our appetites اگر ہم نے روحانی بننا ہے ہم نے اپنی خواہشوں کو discipline کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو then we will trouble سو آگے جب کر جان پائیپر کہتا ہے for when these for when these replace our appetite for god himself the idolatry is hardly retogenizable and almost incurable یعنی خدا مزر خادم اپنے بڑے تجربے سے یہ کہتا ہے کہ جب ہماری زندگی کی جو appetites ہیں یعنی جو خواہش ہیں بھوک پیاس ہیں وہ دنیا بھی چیزوں کے ساتھ connect ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسی بد پرستی ہمارے اندر شروع ہو جاتی ہے جو hardly retogenizable ہے جس ہم شراغ نہیں کر پاتے ہیں and it is almost incurable اس کا enlarge مشکل ہے اور آنکھے چال کر آخری بار جو جان فائبر کہتے ہوئی ہے for every appetite of flesh and the material world an appetite for God and spirituality is replaced اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زنگی میں ایک capacity ہے appetite desires کی خواہش کی ایک capacity ہے اور اس ساری capacity میں خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زنگی میں جو بنیادی خواہش ہو burning desire ہو اور جو greatest appetite ہو وہ خدا کی اور اور جب ادھر دنیا بھی چیزیں اور appetites ہماری زنگی میں داخل ہوتی ہیں مجھے یہ بھی مل جائے شورت بھی مل جائے بلند یہ پہن جائے فلا چیز مل جائے ہم بڑے فیموس ہو جائیں اور یہ بھی مکیرل گین مل جائے جب دوسری appetites ہماری زنگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ یاد رکھیں سپیس اتنی ہے سپیس آپ کے life میں سول میں اتنی ہے تو وہ خدا کے لئے جو آپ کی بھوک اور پیاس ہے اس کی جگہ لینی شروع کر لیتے خدا کے لئے آپ کی بھوک اور پیاس اور شدت کم ہونا شروع جائے جب دوسری چیزوں کے لئے ایپرٹائی یا خواہش یا شدت آپ کی زندگی میں بڑھنا شروع بکوز آپ کی جو تپیسلی ہے وہ ایک ہی ہے سو جس اس جو فاسدنگ کمس ابھی روزوں کے یام آنے والے ہیں اور بہت ہی عجیب و گریم میسیج ہم سونے یا فاسدنگ پہ کچھ اچھے بھی ہوں گے اور کچھ بہت ہی اچھے ہوں گے لیکن جو بیسک پرپس ہے فاسدنگ کا جو بنیادی مقصد مقصد پھوکر پیاس کم نہ ہو دنیا کے لیے بلکہ مر جائے اگر آپ کی فاسٹنگ سے یہ ریزرٹ نہیں مل رہے ہیں آپ کو you are doing something else you need to understand روزی کا بنیادی مقصد کیا ہے خدا کے لیے میری پھوکر پیاس پھر سے زیادہ ہو جائے دیکھ تو کہاں سے گرا ہے وہ تیری پہلی سی محبت یہ عمد ہونٹوں سے تو مجھے خدام خدام کہتی ہے لیکن ان کے دیر مجھ سے تو نہ صدر ہے نہ تو گرم ہے میں تجھے اپنے موز سے نکالتی you must have a burning desire and appetite for god in your lives جیسے اتنی پانی کے ناروں کو ترستی ہے میری روح خدا کے لیے this is the main purpose of fasting روزی کا جو بنیادی مقصد ہے خدا کے لیے خدا کی محبت ہمارے اندر شدت پکر دے شدت آپ خدا سے شدت کے ساتھ پیار ہوئے ہیں exceedingly about everything آرلویہ آپ اس spiritual point پہ زندگی بس کریں second your purpose of fasting humble down yourself اپنے آپ کو حلیم مبارک ہے وہ جو دل کے حلیم ہے کیونکہ زمین کے حارس ہو to humble down yourself یہ کو منیادی مقصد ہے فاست so جب خدا کے لیے آپ کے passion پھر سے بڑھ جائے گا اور جب حلیمی آپ کی زندگی میں پھر سے آنا شروع ہو جائے گی آپ کے دشمن سکست کھائیں گے آپ کے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے آپ کے حلال تبدیل ہو جائیں گے آپ کی یلو کی دیواریں گر جائیں گے خوش شتانوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے گا بیماریاں شفاہ میں خوشی میں بدل جائیں گے اور راپ کے بدلے تجھے سیرہ بک سیرہ اور اس کے جلال کے داخل ہوتے گے ہالیلیہ let me tell you one secret how to maintain your faith اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا principle گیا have fellowship with desperation اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا principle کیا ہے اب desperate desperate for God this is what David is saying جب جیسے ہیرنی پانی کے نالوں کو ترسلی ہے desperate she is desperate for water and they would say similarly I am desperate from God جیسے یہ ہیرنی پانی کے نالوں کو ترسلی ہے میری روح خدا کیلئے desperation خدا کیلئے تڑک وہ principle ہے جو آپ کی ایمان کو ignite رکھے گا زندہ always pray ہمیشہ یہ دعا کریں خدا من میں شدت سے تیرا تجھے تلاش کرتا رہوں تیری جست جون میں رہوں تیرا منتزد رہوں میری محبت میں تیرے لئے شدت آیا let there be desperation in your worship in your giving in your love from God in your obedience or let me tell you if this desperation comes in your heart you are a different and a changing person آپ کی چہرے سے وہ desperation ہوتا ہے وہ desperation نہیں جو حلاق کی سباب سے ہے وہ frustration ہے وہ desperation جو خدا کی پیچھے چلنے ہے آپ سب سے پہلے چرچ میں پہنچیں آلوی اور جب حمد و سنا کا وقت آئے گا تو آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا آپ اٹھیں اور آپ گیت گائیں آپ سب سے آلوی 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 بیت ورشب جو روح اور سچائی سے کی جاتی ہے بڑی لگن سے اور مگن ہو کر کی جاتی ہے جب چرچز میں سے یہ پرشب خدا کے لیے باہر نکلتی ہے خدا گروں کو محلوں کو زندیوں کو ان ویڈ کرنا شروع کر ہاریلویہ خدا کی پرستش تاریخی پہ حالب آتی ہے خدا کی پرستش آپ کے تاریخ حالات کو روشنی میں بدل دیتی ہے اور آپ کی کمزوریوں کو زور میں بدل دیتی ہے اور آپ کی بیماریاں کو شفاہ میں بدل دیتی ہے ہاریلویہ خدا کے لئے آپ کی زندگی میں ڈیسپریش ہوں تالیہ میں جائیں تو پورے زور کے ساتھ بجائیں گھید گائیں نہیں ابھی نہیں دہتی ہے گھید گائیں تو پڑے زور کے ساتھ بجائیں جوش فروینسی فائر آد ہماری زندگیوں میں دیتا ہے اور پھر آپ کی زندگی میں دیتا ہے اور پھر آپ کی زندگی میں دیتا ہے تو یہاں پرپس خدا ہمیں بیعبان میں سے گزرنے دیتا ہے اس لئے نہیں گھر میں ڈسٹرائی کرے بلکہ اس لئے ہمیں ری بیلد کرے ہمارے اندر کے جو بھت ہیں وہ سپوز ہو جائیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں نکمہ پن ہیں وہ باہر میں کلا ہے اور فائرسلی آپ کی زندگی میں ایک اور خرصورت کام کرتی ہے there are lot of voices that are around you آپ کے لئے بہت سی آوازیں ہیں جو پہنچتی ہیں دنیا کی آوازیں اور خواہشوں کی آوازیں اور دشمن کی آوازیں اور ابلیس کی آوازیں اور مشکلات کی آوازیں اور fear enemy کا جو آپ کے خلاب جو first attack ہے وہ یہ کہاں کو خوف زدہ کریں to make you fearful fearful اور خوف زدہ ہو جائیں لیکن جب ہم روزے میں جاتے ہیں روزے رکھتے ہیں یہ پہے کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور ہمارے inner man میں ہمارے soul تک ہماری نجات نہیں تک یہ آواز پہنچتی ہے میری بھیڑے میری آواز then his voice enters your heart and enters your soul hallelujah this is what the man of god is saying in the geronome chapter 8 verse 3 اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تو تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے wilderness کا purpose کیا ہے تجھ کو سکھائے تجھ کو سکھائے it's a teaching process کہ انسان صرف روٹی سے ہی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہن بعد سے جو خدا ان کے مو سے نکلتی ہے وہ جیتا لہتا ہے اس آخری جو verse case is from next message ملے گی so many times we attach ourselves with the good things of the world اور good marriage healthy bodies روپیہ پیسہ ہے do all gifts ہیں چیزیں ہیں نیمتیں ہیں شعرت ہے whatever other things ہم ان کے ساتھ اپنے آپ دو اٹیچ کریں اور ہماری وہ ہماری زنگی کا مقصد بن جائے جبکہ کلا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زنگی میں اپنے آپ کو صرف یسو مسیح کے ساتھ اٹیچ جو بھی خدا نے آپ کو اچھی جیزیں دی ہیں they are good وہ اچھی ہے اچھی بات ہے خدا نے آپ کو دی ہیں ہر اچھی بخشش نوروں کے باپ کی طرف سے جیزیں دیتے ہیں جیزیں دیتے ہیں جیزیں دیتے ہیں جیزیں دیتے ہیں ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انہام اوپر سے ہیں اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایا پڑتا ہے زبور نیس اس کی پہدی آئے سام نائنٹین ورس وان آسمان خدا کا جلال زہر کرتا ہے اور خضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے پہلا تمہتیس یہ باب اس کی سطرہ ہے پہلا تمہتیس یہ باب اس کی سطرہ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دی کہ مغرور نہ ہو اور ناپائدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے آمین سو وات ہیپنس جب خدا ہمیں دنیا میں بڑی سیری بخص دیتا ہے when we are well fed and we are many good things of the world so what happens انسان جو ہے وہ gradually خدا کو بولنا شروع کر دیتا ہے ہماری ہم کے آسمان کو دیکھنے کی بجائے زمین کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے ہماری روحانی حصیات جو ہے وہ ڈال پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ خدا کے کلام سے اور خدا کی حضوری سے ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں we eat and we eat and we eat and we rejoice and we have plenty لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ دینے مادہ میرا خالق اور مالک یہ سب سے آج ایک question ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے are you really connected with God میں یہ بات نہیں کر رہا آپ خدا کے لئے کام کر رہے ہیں آپ ایک پاسٹر ہیں آپ ایک missionary ہیں آپ worship کرنے والے ہیں یہ آپ اپنے talents بھی use کر رہے ہیں یہ آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ایک تو گیت گاہ لیتے ہیں کچھ devotional پڑھ لیتے ہیں اور آپ کچھ offering میں دے دیتے ہیں these are all good things لیکن یہ اصل چیز ہے are you really connected with گاڈ کیا حقیقت میں آپ خدا کے ساتھ رشتہ ہے ہے یا نہیں آپ کیسے جنج کریں گے رشتہ ہے خدا کے ساتھ حقیقت میں یا نہیں ہے many people serve گاڈ without having any real relationship with گاڈ ربی زیکراہ نے اپنے ایک میسیج میں بڑی خصورت بار کے لیو سچ آئیف that you can be used by God بعد ہی ختم کر جس کالنگ کے پیچھے بار دیں جنوں کے پیچھے بار دیں وہ بھی اچھی بات ہے بائبل کالنگز کے پیچھے بار دیں وہ بھی اچھی بات ہے اور جنوں کے اصل چیز ہے وہ کیا ہے خدا کی محبت کو اپنے جلال دیں آپ کی زنیوں سے خدا کا جلال نظر ہے خدا یسو مسی کے پاس ایک شخص ہے اس نے آزمان اکلیس کو ایک وائن دیا اور اس نے کہا کیا کیسر کو جزیعہ دینا روا ہے خدا نے کیا کہا اس پر کس کی امیج ہے اس نے کیا جواب دیا کیسر خدا کا جواب کیا تھا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا مند کا ہے وہ خدا مند آمین خدا مند کا جواب کیا ہے اس سکے پر کیسر کی امیج ہے یہ کیسر کو دو لیکن تمہاری زندگی پر یسو کی امیج ہے تم اپنا آپ یسو جو اس کی صورت اور اس کی سکی پر بنائیں آلیلوی جو یسو جو یسو کی امیج وہ خدا کو دیں جس کوئن پہ کیسر کی امیج ہے وہ کیسر دیں جیدوس is telling him you are created to serve god to love god and to worship god آرے دوریہ اور یہ ہی آپ کی زندگی کی priority ہونی جائیں تو اہم دیکھیں آخر میں کہ اس verse میں سے ہمیں کیا lessons ملتے ہیں number one not by bread alone not And ۱ ایک جملے میں بڑی وسط ہے صرف لوٹ سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موسی سو اس قطعوں سے ہم کچھ باتیں next time we study کلے گے but God is telling his people it's not only the bread and the money and the food which is sustaining you it is my word that is sustaining you یہ صرف روٹی نہیں ہے جسے تم زندہ ہو یہ میرا فضل ہے اور یہ میری محبت ہے اور یہ میری شفقت ہے اور یہ وہ میرا کلام ہے جس سے تم زندگی ہر دن بس کرتے ہو so bread کیا ہے bread ایک indicator ہے for the simple players of the earth دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی ایک simple indicator ہے وہ کیا ہے bread ہے اور بائی میں ہوں نے کہا ہے bread strengthens man's heart زبور 140 کی پنگ میں آئے تھے but Christ but Moses over here through God is telling the people there is there is a higher dimension than the bread اور خدا اپنے لوگوں کو بنی سرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زندگی تم دیکھ رہے ہو اس سے بڑھ کر بھی یہ زندگی ہے the true life the deeper life the abundant life the eternal life which comes from God so what is God telling the Israelites over here there is one dimension ایک لیول ہے اور اس لیول پہ آپ روٹی سے زندہ رہتے ہیں and that's the physical level وہ تمہارے جسوانی زندگی ہے and that's the lower level اور پھر خدا کو یہ بتا رہے there is an higher level than the print level روٹی کے لیول سے بڑھ کر ایک لیول ہے اور وہ spiritual level وہ superior level ہے دنیا کی جو چیزیں جو کچھ آپ کو ملتی ہیں جو آپ کے پاس ہیں جس پر آپ بڑا فخر کرتے ہیں command کرتے ہیں یہ ایک inferior level ہے جس پہ ہم زندگی بسط کرتے ہیں اور خدا نے پانی سرائیل سے کہا اس کے اوپ پر ایک superior level ہے جو spiritual level ہے اور تم اس میں زندگی بسط کرو اس زندگی میں تم روٹی سے زندہ رہتے ہو اس superior زندگی میں تم کلام سے زندہ رہتے ہو so what god is telling them روٹی سے زندہ رہنا نہ سیکھو کلام سے زندہ رہنا سیکھو don't live for the breath live for the word live in the word of god وہ superior level ہے اور جب آپ اس کلام جو کہ superior level ہے spiritual level ہے higher level ہے higher level ہے زندگی بسط کرتے ہیں تو نیچے کی چیزیں آپ کو خود ہی ملنا شروع جاتے ہیں پہلے تم ڈھونڈو اس کی راستبازی اور بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں یار کی طوفی جائُھے contrat کیا پہلے and you will also get the earthly جنس وہ تمہیں انام میں دے دے گا آنے ہوئی ہے تو انسان صدر روٹی سے جیتا ہے سو روٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے all other things we attach with our sex with our happiness یہ ٹی وی ہو اس مارٹل کی گاڑی ہو اس مارٹل کا فون ہو یہ چیز میرے پاس ہو فلان چیز میرے پاس ہو آج ہم اندر سے کھانا کھائیں کال ہم اندر سے کھانا کھائیں اگر آپ کی فشیاں ان چیزوں کے ساتھ اٹیسٹ ہیں آپ اپنی نجات کے بارے میں گرفت ہو تھے direction ٹھیک نہیں these are the inferior things of the life the superior جو چیزِ حظنی کی وہی ہے صدر روٹی سے جیتا بلکہ اس سار بات سے اس کلام سے ان باتوں سے جو خدا کے موز سے اور خدا کی موز سے کیا نکلا ہے the 66 books of the bible خدا کا کلام کیا ہے bible مقدس کی سیاست الہامی کتاب میں یہ خدا کا کلام ہے when you read the word and when you obey the word and when you live according to the world you live a superior life you live a spiritual life hallelujah you live a victorious life and so that you live a blessing life in the lord the same thing the apostles were saying سونا اور جاندی تو ہمارے پاس نہیں دنیانی چیزیں تو نہیں ہمارے پاس سونا اور جاندی تو ہمارے پاس نہیں لیکن جو تو جو ہمارے پاس ہے تمہیں دیئے دیتے ہیں یہ سناسری کے نام میں اٹھا اور چاہے ہیں سو پیٹر is saying we don't have the things of the world we cannot help you but we have the things of the heaven اور جو آسمانی ہے اس کے نام سے دریوں گم دیتے ہیں اوٹھا اور چاند پیر میری یہ آرزو ہے میری یہ تمندہ ہے میری یہ جزائے ہے میری یہ خواہش ہے واقعستان کے قادم اس لیول پہ پہنچ جائیں سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے میں اور خودی تو میرے پاس نہیں ہے یسو مسیح میرے پاس ہے اٹھ اور چل پیر کینسر کے مریض تو کینسے ہیں آج تو بھی اس کینسر سے ازاد ہو لاس سندے میں ایک میٹنگ دے رہا تھا ایک وارٹس میں آگر میں ایک باجی آئیں بلکل دبلی پتھ نہیں تو انہوں نے پائیسہ میں ڈائنسز پہ تو میرے نہیں دعا کر سو سی وہ میری سکھننگ اور جس مرسی اور کمپیسشن آگر جس آگر چھوکی اور پھر ہم نے اس کے لیے بڑے زور کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ اور منم گزاری کے ساتھ خدا ان سے دعا کی ہے خدا ان کے حضور میں عرض کی ہے خدا ان خدا تیری بلکل اس بیماری سے چھوڑتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے یسو نام سے جگڑی ازاد ہوتا ہے حالیلویہ 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 let that passion come in your heart let that desperation from god come in your heart and you understand this thing انسان صدا روٹی سے جیتا نہیں بلکہ ہر اس بات سے اس کلام سے جو خدا کے اس میں ایک اور message بھی بھی جار جیتا ہے جیتا ہے زبورونی سے اس کی دشوئیہ ہیں so birterness experience جو خدا تیزن یہ بھی عبانی میں اس کو ذرا تھوڑا سمپل میں explain کرنا چاہوں گے یہ بھی عبانی سفر کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے بھی عبان میں یا لیگستان میں یا دارجستان میں چلے جائیں گے اس کا مطلب ہے آپ یہی رہیں لیکن آسمان آپ کے لئے پیتر کا ہو جائے آپ پانی مانگیں گے آسمان سے پانی نہیں برسے گا آپ کی کئی سالوں کی دعائیں جمع اور علم کا جواب نہیں ملے گا یا نہیں ملتا ہے آپ موجزہ کے لئے ہوتا جا رہا ہے آپ کی عرض بھر نہیں آ رہی ہے جیسے ہنہ ایک بردن ایس میں تھی وہ ایک بیٹے کی طلب گار تھی اور جب وہ خدا کے گھر میں ایک دن گئی اس کو سیم ہو لی جو اس کی بھوک تھی وہ خدا کے گھر سے پوری ہے اس hunger was met in the house of God جب ایلی کا نے کہا کہ next year God is going to bless at the same time آل اللہ یہ ہنجی پڑھیں وہ سونے سے بلکہ بہت کندل سے زیادہ بسندیدہ ہیں وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹبکوں سے بھی شیل ہیں یہ this is the description of God's world وہ کیسے ہیں انہیں دوبارہ پڑھیں they are sweeter than honey and they are more nourishing than any other thing وہ سونے سے بلکہ بہت کندل سے زیادہ بسندیدہ ہے وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹبکوں سے بھی شیل ہیں آمین پہلی بار God takes us through the wilderness تاکہ ہماری اپٹائیبز چینج ہو جائیں اور ہم یہ بات سیکھیں not by breath alone صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا so that he can take you into a superior life into a higher life اور جہاں پہ آپ کلام سے زندہ رہن سیکھتے رہے میرا فض دیرے لیے جب ہم یہ سیکھتے ہیں جب آپ پرامیس لینڈ میں ہیں جب آپ پلینٹی میں ہیں تو شاید آپ ہفتے میں دعا کرتے ہیں جب آپ دعا دعا دیں یہ ہوا میں پکار دا میرے وال تو شیئے دے دیں 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 ڈ całe جب ڈال ات Side ڈال ایک ڈال 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 secret when you are in the wilderness let me tell you a secret اپنی کوٹوی کا دروازہ بند کریں and weep as much as you can weep رویں خدا کی آگے رویں خدا کی آگے رویں اپنی غلطی کو مان لیں اپنی قصور کا اقرار کر لیں weeping before the Lord will bring more holiness in your life just tell your family دو گہندے دین گہندے nobody disturbs me just lock your own and just beep over there repent نوہ کریں اپنی زندگی پہ غام کریں اپنی زندگی پہ آنسو وہاں اپنی غلطیوں پہ چلائیں خدا کے حضور میں ماتھم کریں اپنے غلاؤں پہ اور اس سے معافی مانگیں اور وہ آپ کی زندگی امیشہ کے لیے بزر دے let me tell you saints why you say it again and again and again because you repent but you never weep توبہ کر لیتے ہیں آپ ہم سو نہیں بہاتے ہیں نوہ نہیں کرتے ہیں دکھ نہیں اٹھاتے ہیں خدا کی حضور میں چلاتے نہیں ہیں اس کی حضور میں مجھے معاف کر دے خدا خدا میرے غلطی کو معاف کر دے میرے غلطی کو معاف کر دے میری تقسیروں کو معاف کر دے میرے جو بھی میرے ایب ہیں مجھے معاف کر دے learn the art of weeping and repenting before God اگر پاکستان کا چرچ رونا شروع کر دے گا یہ چرچ بات بنا شروع کر دے weeping is a great principle of sanctification جب اوپر سے فرضی توبہ کر لیتے ہیں فرضی معاف کر دیتے ہیں وہ نہیں نہیں کوئی گا نہیں ہے بس ٹھیک ہوگیا سارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا the sin is there میرے غلطی کو معاف کر دے جب ہلی اسرائی مصر کی غلامی میں سے نکلے تو اس پرامیس لینڈ میں کیا کر رہے تھے مصر کی تصویریں بنا رہے they were painting the pictures of each مصر میں ہم کیرے کھاتے تھے ہم گولز کھاتے تھے ہم کو بوتر کھاتے تھے ڈیتانو کرونا مجھے بڑے آئیسی yes they were in the plenty but they were godless if you are in the wilderness اور اس میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں انگریزی کا جو سفر ہے it doesn't matter because you are now in god godless چیزوں میں یا یا world میں جو بھی players ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے and in this desert god will help you to bury your old man اپری پرانی انسانیت کو give your old man a desert funeral a desert burial اس بیعبان میں خدا پسکیے لے کر جاتا ہے تاکہ اس ویت میں اس بیعبان میں آپ اپنی پرانی میچر کو آپ اپنے پرانی انسان کو اور آپ اپنی پوری انسانیت کو تفن کر دیں this is the sanctifying work of the holy spirit when he takes you through the desert putting your old man under the sands اور جب آپ اس بیعبان میں سے باہر نکلیں گے you will be a new man آمین مہین پہلی بار میں ریپیٹ کروں گا ریپی زیکرائیہ سکیے live a life that you can be used by God live such a life that you can be used by God آلویہ میں آخری بار پھر سے ریپیٹ کروں گا and then we'll close the message and what's the last thing weep before at least ہفتے میں ایک دفعہ خدا کے حضور میں رویا کریں for your bad behaviors for your wrong attitudes for the missing marks for your mistakes گناہ کیلی نہ بات کر رہا میں خطا کی بات بھی کر رہا ہوں for your simple mistakes weep weep lament before God when you're in your private life when you're in your public personal life weep before the Lord when you're in the public life rejoice before the Lord weeping آنسو آہو نالا جب آپ اپنے اوپر رونا سیکھیں گے پھر آپ گوموں کے لئے آنسو بہار سکھیں بغیر آنسو ہوں تھے روحیں نہیں جیتی جاتی ہیں روکے روحیں بیچتے ہیں کسی سے آنسو souls are not saved without weeping the nations are not revived without weeping Jonathan Edwards کا جو روائیول ہے دنیا جو پہلا روائیول تھا اس کے بارے میں پڑھ سکھتے ہیں I won't go into the details have a heavy heart when you live wrong not like that in the public you can do it but in the private رویں خدا اپن کی رسول اور جب اس جبہ سے آپ اٹھیں جہاں پہ آپ پہاو کھانا کر رہے تھے وہ جگہ آپ کی آنسو سے دیکھی ہوئے وہ تعلق ہو جائے this is how ڈیویل ڈیویل بار بار ڈیویل کی وائیٹی سو دیکھیں سام سو دیکھیں he was a prophet and he was a king and he wept before the Lord چرچ کی جو صرف ایکسٹرنل چیزیں ہیں صرف اس پہ زندگیہ نمیسک گئیں اس پہ نقش ہوں خدا نے نے یہ دے دیا نہیں گاڑی دیا دی praise the Lord ہمارے گا میسی لے گا praise the Lord یہ اچھی چیزیں ہیں but they are inferior things spiritual things are superior things آپ چاہتے ہیں یہ تیسٹمنی نہ دیں صرف یہ تیسٹمنی نہ دیں میں نے دعا کی خدا نے مجھے ہونڈا کرولا دے دی ہونڈا سیٹی دے دی other things یہ دعا کر یہ تیسٹمنی دیں میرے اندر یہ پرابلم تھی خدا نے مجھے ازاد کر دی let me tell you two things ایک چیز میں نے آپ کو last thing بتائی انسان کی جو number one problem ہے pride 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 اور جب آپ کے pride کو protects کرتا ہے آپ react کرتے ہیں we have an idol of pride in our heart اور second thing جس سے ہمیں deliver ہونا ہے پہلی بات جس سے ہمیں deliver ہونا ہے فخر اور گمان اور غرور اور اونسی آنکھیں second thing جس سے ہمیں deliver ہونا ہے کیا چیز ہے بچوں معانی دیکھو بات اسمان کی بات سے ایسا اور the second thing جس سے ہمیں deliver ہونا ہے hatred نفر so let me tell you the reality ہمارے اندر ہمارے دلوں میں سب کے دلوں میں بہت سی نفرتیں دوسروں کے لیے مہنی from inside we hate each other more or less ہم دوسروں کی خوشیوں پہ خوش نہیں ہوتے ہیں ہم دوسروں کے بچوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں ہم دوسروں کی درقی سے خوش نہیں ہوتے ہیں کوئی خادم ہمیں بتائیو میں اندر گیا لیمڈوں میں چلنا شروع ہم دے میں زیادہ رہے ہیں بڑے لنگڈے چلان در کیوں ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ it is one of the greatest problem in the saints کیونکہ بائبل مقدس میں especially new testament میں بار 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 محبت کا حکم بنی اسرائیل کے چھے سو تیرا لاز کو دو لاز میں کنورٹ کر دی گیا ہے اور وہ دونوں لاز کیا ہیں محبت کے لاز محبت 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 کی زند کیا ہے مخالف کیا ہے نفر حیت 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 محبت کا حیت رہنگ دونوں لاز سلیپ کے قدموں بیٹھنے سیکھیں گے یہ چیزیں آپ کو تو دیں جنگی طرح تو دیں ایسے تو حملی دینے ہو تو یہ میری کار صفائی صفائی کی ضرورت دولائی کی ضرورت آمین میرے کہنے سے کار دیں ورنہ اس کے کہنے سے کار نہیں پڑے بیپ بیفور دور گیو می اپیپنگ ہارٹ اپنے مسٹیکس پہ کمر نہ کروں میں اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری مجھے چانچ اور مجھے پرک مجھ میں کوئی چھپاتے نہ جائیں ہائیل نہ کرتے جائیں اپنے اوپر اور لیبلز نہ لگاتے چلے جائیں ہم اپنے دنیاوی لیبلز کے پیچھے ٹیکس کے پیچھے اپنے اصلیت کو چھپا دیں ہمارا اصل چیرہ جس میں یسو کا جلال چھلکتا ہو سب کو نظر آلیلویہ آیا میں زندہ یسو کیلئی توڑتا کرنے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین